ایسی کافی دن ہو گئے ہیں تم نے کھومل کیلئے کسی نئے رشتہ کا ذکر نہیں کیا آپ سے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے بتا نہیں کونسی کس بات پہ آپ ایسے باہر ہو جائیں آپ مجھ پہ بہت بگڑنے لگے ہیں کھومل کی آپ ساری زندگی تو تم مجھ سے ڈر ہی نہیں اور اب آکے میرا روپ بھی قائم ہو گیا کل سے دیکھ رہی ہوں میں آپ کچھ پریشان ہے اگر حمد نہیں ہو رہے کہ پوچھ پاؤں کے وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ مجھ پر ہی چلائیں گے اے تم اس وجہ کو چھوڑو وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے جو پوچھا ہے اس کا جواب تو کیا بیٹی کو جلد سے جلد بیانے کا بھوت اتر کے خدا نہ خستہ ایسی لاپروہ ماں نہیں ہوں میں دن رات یہی فکر سوار رہتی لیکن کیا فائدہ ایک سے ایک رشتہ گھر تک آنے سے پہلے ہی آپ آپ سے بیجوا دیتے ہیں مطنی چاہتے کی ہیں اپنی بیٹی کی بہتری چاہتا ہوں ایک باپ کو اور کیا چاہیے لیکن انسان ہوں اس لئے خودغرضی خمیر میں شامل ہے اسی لئے دوسری نیج پہ جا کر سوچتا ہوں اگر ایک لوتی بیٹی بھی چلی گئی تو پکیا سندگی کیسے کٹیں گے تو کیا اس در سے ساری سندگی بیٹی کو گھر پر بٹھائیں گے بیائیں گے نہیں اسے کیا نہیں بیائیں گے دھوم دھام سے بیائیں گے لیکن گھر سے بیچیں گے نہیں یہاں پہ رکھیں گے اوف میرے خدا یاں پھر وہی گھر داماد کا خیال یہ خیال برا نہیں ہے رزوانہ ذرا سوچو تو صحیح بیٹا مل جائے گا جوان بیٹا جو کہ میرا بازو بنے گا اور بیٹی بھی نظروں کے سامنے رہے گی کوئی بیغیرت ہی ہوگا جو سسرال میں سسر کے سامنے آ کر پڑا رہے کسی بیغیرت سے بیہیں گے اپنی بیٹی کو نہ کسی بغیرت سے نہیں بلکہ ضرورت مند سے یاد رکھنا رزوانہ ضرورت ہمیشہ مال و دولت کی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھے ایک خردامات کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اسی طرح وہ بھی بینہ کسی روپے پیسے کے لالچ کے ایک خاندان کے لئے ایک گھر کے لئے ہمارے ساتھ آکے رہ سکتا ہے ہمارا بیٹا بن کر ایسا نابغہ روزکار کہاں ملے گا آپ کو اس پہ فیض دنیا میں سمجھو مل گیا